دوستو بھاگے لکشمی کا آنے والا اپیسوڈ آپ لوگوں کے لیے گھنا ہی دلچسپ دیکھنے کو ملتا ہوا نظر آنے والا ہے دوستو جب آپ لوگ دیکھ پائیں گے کہ کس طریقہ سے ریسی کے ہی سامنے اس سمیں لکشمی کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کرتا ہوا نظر آنے والا ہے وکرانت کیونکہ دوستو اس سمیں وکرانت یہ گوشز کر رہا ہے کہ ریسی کے سامنے میں یہ دکھا دوں کہ ہاں میرا کتنا زیادہ حق ہے اس سمیں لکشمی کے اوپر لیکن دوستو ریسی یہ ہی نہیں چاہتا ہے ریسی نے بلکی بول بھی دیا ہے کہ بس ایک آس حبوت ملنے کی دیر ہے اس کے بعد میں وکرانت کو وہ والی مار مارے گا جس کے بارے میں سوچا بھی نہیں ہوگا کیونکہ دوستو وکرانت کے بارے میں دونوں بھائی اس سمیں لگے ہوئے ہیں کیونکہ دوستو آیوس بھی لگا ہوا ہے کہ کس طریقہ سے آخر کار میں ایکسپوز کروں وکرانت کو اور یہاں پر ریسی لیکن دوستو جو کی اس سمیں وکرانت ہر اپنا پلان الگ الگ طریقہ سے چل رہا ہے وہیں بات کی جائیں تو اس سمیں ملسکا نے ڈیل کر لی ہے اس سمیں جو کی وکرانت سے کیونکہ ملسکا کو پورے کا پورا گیم پتا ہے لیکن ملسکا نے بلکل بھی سپورٹ نہیں کیا ہے ملسکا کماننا یہ ہے کہ اگر میں ان دونوں کی سادھی رکوا دوں لکسوی اور وکرانت کی تو یہ میرے لئے صحیح نہیں ہے آپ لوگ جانتے ہیں کہ کہانی میں تھوڑا گھنا نہیں بلکہ اس میں بہت بڑا ٹوشٹ بہت بڑی سبھی کچھ نظر آتا ہوا نظر آ رہا ہے آخر کار ان لوگوں کے بیچ میں بہت کچھ دیکھنے کو ملتا ہوا نظر آئے گا یہاں پہ بات کی جائیں ریسی کی تو ریسی ہر کوسس کر رہا ہے لیکن دوستو ریسی اکیلا کرے تو کرے کیا کیونکہ اس کو کچھ سمجھ میں آہی نہیں رہا ہے کہ آخر کار یہ کیا ہو رہا ہے کیونکہ دوستو سبھی لوگ تھوڑا نہیں بلکہ اس میں بہت زیادہ ٹینسن میں نظر آ رہے ہیں اور ٹینسن کا ریجن کئی ریجن دیکھنے کو مل رہے ہیں کیونکہ ایک تو فیملی سپورٹ نہیں کر رہی ریسی کی کسی بھی طریقہ سے اور ادھر بات کی جائیں تو ایک سو بڑھ کر ایک ایک نئی نئی مشکلے اور بھی دیکھنے کو ملتی بھی نظر آ رہی ہیں ساتھی دوستو میرا نام ہے روحیت ناغر چینل کو سسکرائب کرنے کے بعد میں ویڈیو کو لائک کریں اور کومنٹ کر کے آپ لوگ میرے کو جرور بتائے گا اس کیسے لگ رہی ہے آپ کو میری ویڈیو